جس کے اندر وہ اپنا قصہ اور حضور کے ساتھ بابستگی کی کہانی سناتے ہیں اس کے دو لفظ سنیئے وہ فرماتے ہیں لَوَ سُوِلْتُوْا عَنْ عَصِفَهُ مَا عَتَقْتُوْ آپ سماتے ہیں اگر تم مجھے پوچھو نہ کہ حضور کے وصف بیان کرو تو میں کہوں گا میرے میں طاقت ہی نہیں ہے میرے میں ہمت ہی نہیں ہے اسی کی ظہوری نال سادھا کی بیان ہے او دیاں تے صفتان دا ناتخان قرآن سورتان سپارے رنگ نبی دے جمال دا لب کے لے آوان کی پھونسونا تیرے نال کسی میں یہ ہمت ہی نہیں ہے میں اور آپ حیثیت ہی کیا رکھتے ہیں اس امت کا سب سے بڑا شخص نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حضور نے ایک دن فرمایا یا ابا بکرن لم یارفنی حقیقتا غیر ربی دو ٹوک فرما دیا ابو بکر سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانے کوئی پہنچ سکتا ہی نہیں ہے اللہ اکبر کتاب کا نام ہے ان نبرات یہ علامہ ساد الدین تف تازانی علیہ رحمہ کی مسنفہ شرعہ قائد نسفیہ کی تشریح ہے جو علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تصنیف کی ہے شرعہ قائد نسفیہ ہمارے درس نظامی میں داخل ہے اور اتنی دیر تک عالم عالم نہیں بنتا جب تک شرعہ قائد نہیں پڑھ لیتا اہل تشریح کے علاوہ جتنے بھی مقاتیب فکر ہیں وہ شرعہ قائد نسفیہ کو سبکن پڑھتے ہیں شرعہ قائد کی تشریح ہے ان نبرات اس میں لکھا ہے حضرت ابو الحسن رفائی کا قول کہتے ہیں ایک دن میں نے روحانی طور پر پرواز کی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی شخص روحانی طور پر پرواز کر سکتا ہے بہت اوپر جا سکتا ہے امت میں اس میں اختلاف نہیں ہے تو کہتے ہیں میں نے روحانی طور پر پرواز کی حتی سعت و فل فوقانیات یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا ایک ارش آیا دوسرا ارش آیا تیسرا ارش آیا حتیٰ کہ میں سات لاکھ ارش عبور کر گیا ارش ایک نہیں ہے ارش کئی ہیں ارش عالمِ عمر اور عالمِ امکان کے اندر عالمِ برزخ ہے جب اللہ تعالیٰ دنیا پہ اپنی کوئی تجلہ ڈالنا چاہتا ہے تو پہلے ارش پہ ڈالتا ہے تجلیاتِ الہیہ ارش سے چھن کے پھر دنیا پہ آتی ہیں اگر ڈائریکٹ آ جائیں تو کوئی تاب ہی نہ نہ سکی یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے تو ارش عالمِ برزخ ہے اور ارش ایک نہیں ہے ارش کئی ہیں تو حضرت ابو الہصر رفائی کہتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی حتی سعت و فل فوقانیات یہاں تک کہ میں فوقانیات میں چلا گیا سات لاکھ ارش عبور کیے پھر آواز آئی ابو الہصر رفائی کدھر آ رہے تو میں نے ارش کی مالک میراج کی رات جس ارش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم لگے تھے میں اس ارش کی تلاش میں نکلا ہوں نہ سفر بشرطِ مال ہے نہ طلب بقیدِ سوال ہے فقط ایک سیری زوف کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں مجھے بارہا یہ گمہ ہوا تمہا رہے ہو کشان کشان کہا میں تو اس ارش کی تلاش میں ہوں کہ میراج کی رات جس ارش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم لگے تھے کہتے جب میں نے یہ کہا تو آواز آئی ارجے لا وصول اللہ کا ابو رسن رفائی پلک جاؤ تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو جس ارش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم آئے ہیں تم کیا تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا یارو جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگی مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ ترازو گار کے بیٹھ گیا ہے اور اس کو تولہ رہا ہے جس کو تولہ نہیں جا سکتا اس کو ناپ رہا ہے جس کو ناپا نہیں جا سکتا جو اقل و خرد فہم و ادراب کے ذاویوں سے برا ہے کوئی حد ہے ان کے عدوج کی بالا غل اولاب کمال کون ہے جو اس محبوب کی کنا تک پہنچے کہا ارجے لا وصول اللہ کا واپس پلٹ جاؤ تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو لیکن جس ارج کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم آئے ہیں تمہارا وہاں خیال بھی نہیں پہنچتا اللہ اکبر حضرت باعزید بستامی کی سنیئے کہتے ہیں ایک دن مجھے شوق آیا کہ میں حضور کی عظمتوں کو تو دیکھوں تو معرفت کے سمندر میں غوتہ زن ہو گیا یہ کون کہہ رہا ہے حضرت باعزید بستامی باعزید بستامی کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے حضرت داتا صاحب کشف الماجوب میں لکھتے ہیں تصوف کے دس بڑے اماموں میں سے ایک امام کا نام باعزید بستامی ہے سکر و صاحب کی بحث میں مزید گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن مہین نے حضرت باعزید بستامی کو خط لکھا اور جو لکھا حالت اپنی تھی لیکن لکھا وسیغہ غیب کہا کہ حضرت اس شخص کی کیا شان ہے جس نے مارفت کے سمندر سے ایک جرعہ لیا ایک گھونٹ پیا اتنا نشہ آیا کہ ابھی تک ہوش ہی نہیں آرہی اپنی حالت لکھی تو حضرت باعزید نے جو جواب لکھا حالت اپنی تھی لیکن لکھا وسیغہ غیب کہا میاں تو اس کا حال پوچھتا ہے جس نے ایک گھونٹ پیا اور ابھی تک ہوش نہیں آرہا تو اس کا حال کیوں نہیں پوچھتا جو پورا سمندر پی گیا پھر بھی ہوش میں پر رہا ہے یہ ہیں باعزید بستامی علیہ الرحمہ تیفور سے سفر کرتے ہوئے بستام سے سفر کرتے ہوئے بارہ سال میں مکہ تل مکرمہ پہنچتے اتنا لمبا سفر نہیں ہے لیکن اتنی دیر اس لیے لگی کہ ہر قدم پہ دو رکعت پڑتے تھے بارہ سال میں جب پہنچے اور پہلی نظر کعبت اللہ پہ پڑی حضرت باعزید بستامی نے لگاہیں جھکا لی مریدین نے کہا شوق و وارفتگی کے عالم میں کہاں سے چلے اب اللہ کا گھر سامنے ہے جی بھر کے دیکھتے کیوں نہیں تو حضرت باعزید کہنے لگے اتنی دور سے پتھر دیکھنے تو نہیں آیا اگر میں نے پتھر ہی دیکھنے تھے تو بستام میں تھوڑے تھے تو حضرت باعزید بستامی نے پھر جب دوسری نظر اٹھائی کعبہ بھی دیکھا کعبہ والا بھی دیکھا لیکن حضرت باعزید بستامی نے پھر سر جھکا لیا مریدوں نے کہا حضور اب کیا مسئلہ ہے کہا جب وہ نظر آتا ہے تو یہ درمیان میں پتھر نظر کےوں آتے ہیں تو جب تیسری نظر اٹھائی جدر دیکھا اسی کے جلوے نظر آئیں یہ باعزید بستامی کی کہانی سنا رہا ہے ایک عوال بھی خیرات پیش کرتا ہے کاملِ بستام از تقلید فرد اجتنابض خردنِ خربوزہ کر ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا حضرت باعزید نے کہ سنت سے خربوزہ کھانا تو ثابت ہے کھانے کے طریقے کی وضاحت نہیں ملتی حضور نے توڑ کے کھایا ہے یا کاٹ کے کھایا توڑ کے کھانے لگتے خیال آتا کہیں کاٹ کے نہ کھایا ہو کاٹ کے کھانے لگتے خیال آتا کہیں توڑ کے نہ کھایا ہو اس ڈر سے کہ کہیں سنتِ رسول کی مخالفت ناظم نہ آ جائے ساری زندگی خربوزہ ہی نہیں کھایا ایک عوال کہتا ہے لوگوں جانتے ہو باعزید کو یہ مرتبہ اور یہ شان و شوقت کیسے ملی کہ وہ سلطان العارفین بنے کہا کاملِ بستام از تقلید فرد اجتنابض خردنِ خربوزہ کر وہ حضور کی اطاعت کا یہ جذبہ تھا جس نے باعزید کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دیا یہ ہے مرتبہ حضرتِ باعزیدِ بستامی کا اللہ حکم ان کے مناقب بہت سارے ہیں حضرتِ باعزیدِ بستامی کی یہ روحانی پرواز ہے کہتے ہیں ایک دن مجھے شوق ہوا کہ میں حضور کی عظمت دیکھوں موسیقا